بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کی آل انجیلا سے دعا کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم ٹی ای سکس فور تھری اس کی اسائنمنٹ نمبر ون ہے ڈیو ڈیٹ فور دسمبر ہے جو ہماری انسٹرکشن ہے وہ دوسرے پیج پر ہیں لیکن کوسچن کی اسائنمنٹ ہم نے کس طرح بنانی ہے وہ ہمارے پاس فرسٹ پیج پر ہے سٹوڈنٹس کی آنسر شیٹ اس طرح ہونے چاہیے یہاں پر آپ کی آئی ڈی ہونے چاہیے اور یہاں پر آئی ڈی کے ڈیجٹ ہونے چاہیے اور یہاں پر آئی ڈی کے ڈیجٹ ریورس ہونے چاہیے اس کے بعد جو آپ نے کوڈ لکھنے ہے وہ یہاں پر پیسٹ کرنے اور جو آپ کے پاس فگر ہوگی وہ یہاں پر پیسٹ کرنی ہے یہاں پر ضروری انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ ٹو سے لے کر سکس تک آپ کے لیکچر اچھے سے یہ اسائنمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی سیکشن ہیں اس کے دو سیکشن دیئے ہوگے ہیں یہ ایک میرے پاس آیا ہے دوسرا سیکشن ابھی میرے پاس نہیں آیا اگر وہ بھی میرے پاس آئے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی اسائنمنٹ بنا دوں گا تو سٹوڈنٹس آئی ڈی جو ہے یہ آپ نے میٹ لیب پر سارا کام کرنا ہے اس کے علاوہ کہیں اور پر بھی یہ کام نہیں کرنا اسائنمنٹ کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ فور دسمبر ہے کوئی ایک سٹینڈ ڈے آپ کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ مین ہمارے یہ کوسچن ہے سب سے پہلے تو ہم نے ایک نیو سکرپٹ اتیار کرنی ہے اور سافٹ ویئر جو ہے اس کا نیم دینا ہے two line plot.m اس کے بعد ہم نے ایک x ڈکلیئر کرنا ہے اور اس کو ہم نے نمبر دینے ہیں ون سے لے کر نائن تک پھر ہم نے y1 ڈکلیئر کرنا ہے اور اس میں ہم نے نمبر دینے ہیں nine digit ہی دینے ہیں لیکن وہ ہم نے اپنی آئی ڈی کے لکھنے ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آئی ڈی ہے اس کے ہم نے یہاں پر نمبر لکھنے ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس جو ہے یہ موجود ہے ہم نے اپنی آئی ڈی کو جو ہے وہ put کرنا ہے اس میں mc وغیرہ یا bc جو بھی آپ کی آئی ڈی کا آتا ہے وہ آپ نے put نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے digit put کرنا ہے پھر آپ نے declare y2 ویکٹر ایک کرنا ہے جس میں آپ کی یہی entry ہوں گی لیکن آپ نے reverse put کرنی ہے جیسا کہ یہاں پر دکھائے گی پھر آپ نے two plots جو ہے وہ draw کرنے ہیں تو plot 1 جو ہوگا وہ x اور y1 کے درمیان میں ہوگا x کو ہم x ایکسز پر شو کریں گے y1 کو y ایکسز پر شو کریں گے اور یہ جو ہوگا یہ red color میں ہوگا اور esterics marker میں ہوگا esterics marker میں ٹھیک ہے اور دوسرا جو plot ہوگا x کے ساتھ y2 ہوگا اور x جو ہے وہ x ایکسز کو ہی شو کرے گا اور y2 جو ہے وہ y ایکسز کو شو کرے گا اور یہ blue ہونا چاہیے اور ساتھ میں diamond marker ہو ٹھیک ہے اس کے بعد label ہم نے کرنا ہے x ایکسز کو capital x کے ساتھ y ایکسز کو ہم نے capital y1 y2 کے ساتھ title ہم نے دینا ہے اپنی id جیسا کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے student بھی لکھنا ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے اس طرح اپنی id جو ہے وہ title کے طور پر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے legend لگانے ہیں جس میں پہلا legend my student id اور دوسرا legend جو ہے یہ red کے لیے my student id اور جو blue ہے line اس کے لیے آپ نے my student id in reverse اس کے بعد جو آپ کے پاس ایک figure آئے گی figure کو آپ نے dot jpg format میں آپ نے save کرنی ہے ٹھیک ہے تو students چلتے ہیں یہاں پر ایک انہوں نے data دیا ہو گیا ہے کہ اس طرح آپ نے یہاں پر اپنا code put کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی جو بھی diagram آئے گی جو بھی figure آئے گی اس کو آپ نے یہاں پر put کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے mad lab پر code already میں نے لکھا ہو گیا ہے تو میں نے just آپ کو سمجھانا ہے سب سے پہلے آپ نے clear all clc لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ question number one جو ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے لیکن اگر اس کو نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے new script لی ہے اس کے بعد step two جو ہے declare x کرنا ہے تو ہم نے x کو declare کیا square brackets میں لکھا اور ہر ایک entry کے بعد کومہ لگایا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ ایک x جو vector ہے وہ declare ہو گیا اب ہم نے question number c میں یہ کہا تھا کہ ہم نے id کے جو digits ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے یہ y1 کو ہم نے create کرنا ہے تو یہ ہم نے id کے جو digits ہیں ان کو ہم نے یہاں پر لکھا اس کے بعد ہم نے step d پہ کیا کرنا ہے y2 ہم نے declare کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں reverse میں ہم نے چھوکے کرنا ہے تو یا تو y2 is equal to flipper y1 کر لیں یا پھر آپ کیا کریں manually آپ id کو reverse کر لیں ویسے flipper لگائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اس کے بعد step e جو ہے اس میں آپ نے plot data کرنا ہے data کو plot کرتے ہوگے آپ نے plot x کو y1 کے ساتھ کرنا ہے اور اس کا color red دینا ہے اور ساتھ میں steric لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے steric سے show کرنا ہے اس کی line width جو ہے وہ marker size ہے یہ سارا کچھ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے display جو کرنا ہے وہ my student id سے display کرنا ہے red کو پھر آپ نے hold on کر لینا ہے کیونکہ اسی figure کی اوپر آپ نے دوسری figure بھی بنانی ہے اسی graph کی اوپر پھر آپ نے x کو y کے ساتھ اور اس میں blue ہے اور ساتھ میں diamond آپ نے لگا دینا ہے یہ بھی اتنی ہی line ہم لے لیتے ہیں اور اتنا ہی marker size لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے display کرنا ہے my student id in reverse اس کے بعد step f جو ہے اس میں ہم نے x axis کو label کرنا تھا capital x کے ساتھ اور step جو ہے ہمارے پاس g جو ہے y axis کو ہم نے label کرنا تھا y1 اور y2 کے ساتھ اس کے بعد ہم نے title دینا تھا student id is equal to ٹھیک ہے اور last پہ ہم نے create legend کرنے تھے my student id and my student id in reverse اس کے بعد ہم نے run کرنا ہے تو یہاں پر ہم run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کون سی file تو چونکہ پہلا step ہمارا یہی تھا کہ ہم نے اپنی file جو ہے وہ two line plot میں ہم نے save کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے copy paste کریں matlab میں جائیں یہاں پر آپ اس کو paste کر دیں اور save کر دیں تو یہ آپ کی جو ہے یہ چونکہ میں نے already بنائی ہوئی تھی تو بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ replace کرنا ہے تو میں replace کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب یہ run کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے code میں کوئی problem آ رہی ہے تو i hope کے code میں کوئی problem نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہمارا کیا show ہو رہا ہے یہ ہمارا graph show ہو گیا ہے اس کا مطلب ہمارا code 100% جو ہے وہ بالکل clear ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں legend میں جو red color ہے وہ my student ID کو show کر رہا ہے اور جو blue color ہے وہ my student ID in reverse کو show کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو red color ہے یہ steric میں ہے اور جو blue color ہے وہ diamond میں ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہماری clear ہو گئی اب ہم نے یہاں سے figure کو ہم نے ایک تو save کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ figure کے اوپر double click کریں تو یہ آپ کے پاس figure آ جائے گی یہاں پہ save as لکھا ہو گیا ہے تو save as کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا یہاں پہ for example save as f ig لکھ لیتے ہیں یا p ing لکھ لیتے ہیں تو وہاں سے یہ پوچھے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ just ہم نے last پہ کیا put کرنا ہے dot اس نے ہمیں کس میں کہا تھا یہ last پہ دیکھ لیتے ہیں j p g ٹھیک ہے یہاں پہ ہم j p g put کرتے ہیں j p g اور اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں تو یہ ہماری فگر بھی میٹ لیب میں سیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جسٹ ہم نے وہاں سے کپی پیسٹ کرنا ہے اور اپنی اسائنجمنٹ بنا لیتی یہ پورا کورڈ کنٹرول اے کر کے آپ سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنی فائل میں چلے جائیں یہاں پر آپ جو ہے اس فائل کو جو ہے یہاں پر کنٹرول وی کریں تو یہ پورا کورڈ آپ کا یہاں پر سیو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر فگر جو ہے وہ پوٹ کرنی ہے تو وہ آپ کے میٹ لیب میں سیو ہو چکی ہے وہاں سے آپ اس میں پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اسائنجمنٹ تھی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر جو دوسرا سیکشن ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہ مجھے سینڈ کریں میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا ویڈیو کے نمبر دیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ اپنی اسائنجمنٹ خود تیار نہیں کر سکتے تو آپ میرے پاس لے کر آئیں میں انشاءاللہ آپ کو تیار کر کے دوں گا اور بہت ہی کم پرائس میں اوکے سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نیکس اسائنمنٹ یا نیکس کام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی